السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وحدنا ورزقنا وجبرنا ورفانا اے اللہ تو ہمارے مغفرت فرما ہمارے اوپر رحم فرما ہمیں آفیت دے ہمیں ہدایت دے ہمیں رزق عطا فرما ہمارے نخصان پورے کر اور ہمارا مرتبہ بلند فرما آمین آج سچا قصتوں میں حضرت عیوب علیہ السلام کا قصہ ہے مجھے لگتا ہے ہر مسلمان یہ قصہ اپنے بڑوں سے سن چکا ہوگا آج پھر سے سنیے جنہوں نے سنا ہے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ بھی حضرت عیوب کی قنات اللہ پر یقین اور شیطان کو مات یعنی ہرانے اور غرور توڑنے شیطان کا سنیں گے شیطان حضرت عیوب کی اللہ کے لیے بندگی سے تس سے مست نہیں کروا پایا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا پلیس پورا پسہ سنیے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیوب علیہ السلام عیس کی اولاد میں تھے نیک مرد سادہ اور وطن آپ کا شام میں تھا افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی کی تھی جب تک دس غریب مسکینوں موتازوں کو کھانا نہ کھلا دیتے خود کبھی نہ کھاتے اور جب تک دس غریبوں یا مسکینوں کو یا ننگوں کو کپڑا نہ پہنا دیتے خود کبھی نیا کپڑا نہ پہنتے بیماری میں مقتلع ہونے سے پہلے آپ نبی تھے اس کے بعد نبی مرسل ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ مال فرزند نائد کیا تھا دنیا میں سب طرح سے خوشحالی تھی وہ زانہ ہر رات دین عبادت میں لگے رہتے تھے ایک دن یہ دیکھ کے شیطان مردود نے خدا کی درگاہ میں ارز کی اے رب تیرا بندہ یوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے اتنا اچھا سلوک کرتا ہے صرف یہ دولت اور فرزندوں کی وجہ سے ہے کیونکہ تو نے ان کو اتنی دولت اور اتنے فرزند دیئے ہیں تو کبھی اے تو کبھی ایسی وہ کبھی عبادت نہ کرتا اگر ہم کو اس کے پاس جانے کا حکم دے اور لوگوں سے اتنا اچھا سلوک کرتا ہے صرف یہ دولت اور فرزندوں کی وجہ سے ہے کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیئے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی تیری ایسی عبادت نہ کرتا پس ہم کو اس کے پاس جانے کا حکم دے دیکھیں تیری بندگی کیسے کرتا ہے اور ثابت قدر کیسے رہتا ہے اس راستے سے ہم اس کو گمڑھا کر کے رہیں گے تب حق سبحانہ وتعالی نے ان کے آسمانے کے لیے شیطان کو ایوب کے پاس بھیجا جا کے دیکھا کہ اس نے شیطان نے جا کے دیکھا کہ حضرت عبادات میں مخشبول ہیں بہر صورت ہر طرح سے چاہا کہ حضرت کو کچھ دھوکہ دے دے مگر نہ دے سکا آخر مو موڑ کے مردود ہو کے چلا گیا اور ایک روایت ہے کہ ایک روایت ہے کہ فرشتوں نے ان کی بندگی کو دیکھ کر تاجب کیا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ تیری بندگی سے باز نہیں آیا اور جناب باری میں عرض کی کہ ایوب علیہ السلام مال و دولت زن و فرزند بانے کی وجہ سے تیری بندگی کرتے ہیں اور تو نے ان کو دنیا میں سب طرح آرام سے رکھا ہے اس لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں تب اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اتاک بندگی اس کی دولت کے وجہ سے نہیں ہے بلکہ خاص میرے لیے ہے جو جنیمتیں میں نے اس کو دی ہیں اگر میں وہ واپس لیوں تو ابھی میری بندگی کرے گا ہر حال میں وہ ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے اس وقت جیسا میرا مطی ہے حالت فقیر میں اس سے زیادہ میرا مطی ہوگا مربی ہے یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب نے بلا اور مصیبت اپنے اوپر اللہ سے مانگ لی تھی تاکہ اس میں شکر زیادہ کریں اور صابروں میں داخل ہو جائیں اور ثواب ملے ایک بات وہی نازل ہوئی ایوب تم اس سے صحت اور تندرستی مانگتا ہے یا رنج ہو بلا حضرت نے عرض کی اے پروردگار میرے مصیبت تیری زیادہ بہتر ہے مصیبت میں صحت و آفیت سے میں اپنے خوشی سے اپنے مرض میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں اے پروردگار میری مصیبت تیری بہت زیادہ بہتر ہے صحت و آفیت سے بس اپنے خوشی سے اپنے آپ کو میں مرض میں گرفتار ہونا چاہتا ہوں پہلا نقصان مال و اسباب میں نقصان ہوا اس کے بعد سب چیزیں جاتی رہی الہا نے ان کو آزمانے کے لیے یہ سب کچھ کیا پہلا پہلا نقصان اسباب میں ہوا اس کے بعد سب چیزیں جاتی رہی اچانک ہزاروں بھیڑ بکریاں ہاتھی گوڑے اونٹ گائے بیل مویشی جتنے تھے سب مر گئے لوگوں نے آ کر خبر دی آپ عبادت میں مشہول تھے جب فارغ ہوئے تو بولے کیا کروں جس کی تھی سو لے گیا پھر عبادت میں مشہول ہو گئے اس کے بعد تمام مال و اسباب گھر کا سامان گھر دروازے فرش اور پروش چھت پردے آنکھ سے جل گئے کوئی چیز باقی نہ رہی اس وقت حضرت عبادت میں مشہول تھے آنکھ کے گولے ان پر آ گرے لوگوں نے حضرت سے کہا کہ اے حضرت آپ کیا دیکھتے ہیں اب تو کچھ باقی نہ رہا آپ نے فرمایا شکر ہے زندگی جان باقی ہے جو بہتر ہے پھر مدلسے کے مولنم نے آ کر حضرت کو خبر دی کہ سارے بیٹے آپ کے مکتب کی چھت گرنے سے رم مر گئے ہیں حضرت نے فرمایا سب شہید ہو گئے بہرحال بیٹے مال و مطا ہر بار سب جل کا سب جاتا رہا کوئی چیز باقی نہ رہی بیٹوں کے غم سے حضرت سبر کرتے اور بی بی کو بھی سمجھاتے اور یہ کہتے السبروں میں تاہل قراجی یعنی سبر کنجی ہے کشادگی کی پھر ایک ہفتے کے بعد آپ کو اسکین یعنی جند کی بڑی بیماری ہو گئی پھر بھی خدا کی بندگی میں سستی نہ کرتے اور عبادت زیادہ کرتے ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے کھلنے ڈلنے کی طاقت نہیں تھی اسی طرح برسوں پرش پر پڑے رہے اپنے پرائے رشتہ دار محلے والے ان سے نفرک کرنے لگے سب رشتہ سب نے رشتہ توڑ دیا اور چار بی بیاں تھیں انہوں نے طلاف لے لی صرف ایک بی بی رحیمہ کی ایک بی بی رحیمہ ہی نیک بخت تھی حضرت کی خدمت میں لگی رہی اور بولیاں حضرت اے حضرت جیسا کہ آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک تھی اب اس مسئبت میں بھی شریک رہوں گی تمہاری خدمت کروں گی اور رنج و مسئبت اٹھاؤں گی یہی وسیلہ میری نجات کا دونوں جہانوں میں لوگا اگر خدا جاہے بس اسی طرح برسوں گزر گئے لوگوں نے گاؤں میں رہنے نہ دیا اور اس پر بھی اپنے اور غیروں نے کوئی ساتھ نہ دیا صرف حضرت کی خدمت میں ایک بی بی رہیمہ اور دو شاگرد رہے ان کو ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کے رکھا اسی طرح سات گاؤں سے لوگوں نے نکال دیا آخر وہ دو شاگرد ان کے ناچاک ہو کر ایک میدان میں چھاؤں کے نیچے لے جا کر سلا دیا کچھ دن ساتھ رہے وہ ان کے پھر وہ دونوں چلی آئے صرف بی بی حلیمہ ان کی خدمت میں رہی ایک روز رحیمہ حضرت کو میدان میں اکیلہ رکھ کے مخلے میں جا کر مہنو تو مشقت کر کے لاکھوں لاکھے کھلایا کرتی ہر روز رحیمہ حضرت کو اس میدان میں اکیلہ رکھ کے مخلے میں جا کر مہنو تو مشقت کر کے لاکھے کھانا کھلایا کرتی اور دستہ بستہ خدمت حاصل دیتی ایک دن کا سکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں کی طرف گاؤں کی طرف نکل گئیں کہ دکھ میند کر کے کچھ لا کے اپنے شوہر کو کھلا دیں اس دن کسی نے ان کو مزدوری نہیں دی بھلا آیا اخر شام کے وقت حیران اور پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج خالی خال کس طرح شوہر کے پاس جاؤں ان کو کیا کھلاوں خدایہ آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے یہ بول کر ایک عورت کافرہ کے پاس گئیں سوال کیا اس سے اے بی بی مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے تم کچھ دے دو آج خبر لے لو میری میرا خسم بیمار ہے اس کو جا کے کھلاوں گی اس کی مزدوری جو ہوگی کل ادا کر دوں گی غورت کافرہ بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت اچھے لگتے ہیں تھوڑے سے کٹ کر مجھے دے دے تب تجھ کو کچھ کھانے کو دوں گی بی بی رحمہ سن کر رونے لگیں اور آج اسی انفرساری سے کہنے لگیں اے بی بی اس باس سے مجھ کو معاف کافرک میرا شہر بہت بیمار ہے اس میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے میرے بالوں کو پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے آخر بہترہ سمجھایا اس کافرہ نے نہ مانا تب ناچاک کو کر رہیمہ اپنے سر کے بال کاٹ کے اس کافرہ کو دے آئیں اور اپنے شہر کے لیے کچھ کھانے کو لائیں اس شیطان مردود نے بسورت پیر کے یعنی ایک بزرگ کے صورت میں حضرت ایوب سے جا کے کہا کہ تیری جوڑوں کو پلانی عورت نے بدکاری چوری میں پکڑ کے سر کے بال کار دی ہیں حضرت یہ سن کے بہت غمگین اور پریشان حال ہوئے اور گوئے کہتے ہیں کہ ایوب اس بارے میں جیسا روئے تھے اٹھارہ برس کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے مگر شیطان کی تحمد دینے سے اپنی بی بی پر روئے اور پسم کھا کے اہد کیا کہ اگر میں اس بیماری سے آرام شیطان پاؤں گا تو رحیمہ کو سو کوڑے ماروں گا بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب کے لیے کچھ کھانے کو لے آتی تھی راستے میں شیطان دوسری روایت ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب کے لیے کچھ کھانے کو لے آتی تھی راستے میں شیطان مردوخ سے ملاقات ہوئی شیطان بولا تم کون ہو کہاں سے آئی ہو کہاں جاؤگی ایسی پریشان حال کیوں کو کہا کہ میرا شوہر بہت سخت بیمار ہے حصہ حرکت یعنی اٹھنے بیٹھنے کی طاقت اس میں نہیں ہے پرش پر پڑا رہتا ہے اس لیے پریشان ہوں کیا کروں پر شیطان مردود نے ان سے کہا کہ میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں اگر تم اس کو عمل میں لاؤ تو بہت جلد وہ اچھا ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ سور اور شراب استعمال کرو گی تو البتہ بھلا ہوگا آرام پائے گا مز جاتا رہے گا بہت اچھی دوا ہے بس بی بی حضرت سے جا کے بولی کہ اگر بی بی حضرت سے جا کے بولی ایک شخص بزرگ مجھ سے راہ میں ملاقات ہوئی میں نے تمام حال آپ کا اس سے ظاہر کیا وہ نے مجھ کو یہ دوا بتائیے حضرت نے کہا کیا چیز ہے وہ بولی آپ اگر شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لائیں گے تو فورا اچھے ہو جائیں گے اس بات سے حضرت بی بی پر بہت غصہ ہوئے اور کہا اے رحمہ مجھ کو تو گرے گار کرنا چاہتی ہے اس وقت حضرت قسم کھا کے بولے میں اگر اچھا ہو جاؤں گا تو تجھ کو سو لکڑی ماروں گا کیوں تو نے ایسی بات کہی اس کے بعد اس کے خوابن کی درگاہ میں دعا کی اور کہا یا اللہ اس کے خوابن نے درگاہ میں انہا کی دعا کی کہ یا اللہ میں اتنے دن بیمارے میں پرداشت اور صبر میں نے اتنے دن بیمارے میں برداشت اور صبر کیا اب نہیں کر سکتا مجھ کو اس بلا سے نجات دے دے اس مصیبت سے مجھ کو نجات دے دے اور انہیں بہت زہد زیادہ غم ہوا اب بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلا پارٹ اگلی بار ہوگا آپ سنیے غور سے بہت اچھا قصہ ہے سبق آموز ہے اللہ حافظ السلام علیکم